السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف جت سعودی عربیہ میں مکہ میں کل ایک پورسرار واقعہ پیش آئے جس میں دنیا کا جو سب سے بڑا کلاک تاور ہے جو کہ سعودی عربیہ میں موجود ہے جس کی ہائٹ ہے انیس سو باتر فیٹ اور جس کو اگر میٹرز میں دیکھا جائے تو چھے سو ایک میٹر لمبا یہ کلاک تاور ہے جس کے اوپر آسمانی بجلی گرتی ہے اور رومرز یہ ہیں افواہیں یہ ہیں کہ بڑا نقصان ہوا ہے جی مکہ کے اندر اور بڑا کوئی جانی اور مالی نقصان بھی جو ہے وہ وہاں پہ ہوا ہے لیکن مکہ کا جو ہاتھا ہے وہ خاص طور پہ جو کہ خانہ کعبہ کا ہاتھا جسے کہا جاتا ہے اس ہاتھے کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بلکہ حیرت انگیز طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی آسمانی بجلی گرتی ہے وہ کوئی نہ کوئی نقصان ضرور کرتی ہے لیکن یہاں پہ آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بجلی گرتی ہوئی اس کے فٹیج بھی ریکارڈ ہو چکی ہے اور بجلی گر بھی رہی ہے اس کلاک کور کے اوپر لیکن کوئی نقصان نہیں وہ شیٹر روڑتی ہے تین لیئرز کے اندر اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے جو نقصان کی وجہات بتائی جا رہی ہیں وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہانا کعبہ کا ہاتھا ہے وہ سارا مسجد کا جو ایریا ہے اس ایریا کے اندر جو ماربل انسٹالڈ ہے وہاں پہ وہ ماربل اس وجہ سے انسٹالڈ ہے کہ آپ گرمی میں بھی اگر اس کے اوپر چلے تو آپ کے پاؤں کو وہ گرم نہیں لگتا اور وہ سلپری ہوتا ہے جب بارش ہو جاتی ہے تو بارش کی وجہ سے وہاں پہ سلپری ہو جاتی ہے اور پھر انہوں نے راستے بنانے کے لیے اور راستے روکنے کے لیے جو بلوکٹز رکھے ہوئے ہیں بڑا سوف پلاسٹک میٹیریل ہوتا ہے اور لائٹ ویٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے تیز ہوا کی وجہ سے سلپ ہونے کی وجہ سے وہ فلوٹنگ کرتے ہوئے آتے تھے اور بندوں کے ساتھ ٹکراتے تھے اچھا اس میں بھی ایک بھی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا کہ کسی بندے کو اس مسجد کے آتے سے اسپتال جانا پڑا ہو کیونکہ وہ بھی آ کے بندوں کے ساتھ ٹکراتے تھے اور پھر بندہ گر جاتا تھا لیکن اس کو کوئی اس میں نقصان نہیں ہوا تو وہ موسم تو خوشگوار ہوا لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا بڑا تو یہ رومرز آ رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے تو کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا ہاں مسجد کے آتے کے بار اور مکہ کے دوسرے علاقوں میں بارش کی وجہ سے کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں لیکن اس مسجد کے آتے کے اندر سے کوئی بھی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے اور آپ کو یہ بھی پھر میں ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ جو بجلی گری ہے وہ بجلی کلاؤک ٹاور کے اوپر گری ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا کلاؤک ٹاور ہے اور مکہ میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کو یہ کلاؤک ٹاور نظر آتا رہتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں دک آپ نے پہنچنا ہے تو آپ خانہ کعبہ کے جو ہے وہ بلکل قریب آ جاتے ہیں تو یہ جو باقیہ ہے اس میں آسمانی بجلی گرتی ہے کلاؤک ٹاور پہ لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا اور بارش اور تیز ہوا کی وجہ سے سلپری پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے چند لوگ جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں یا بلوکٹ سے ٹکراتے ہیں اس کے علاوہ اس معاملے میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور بارش جب وہاں پہ ہوتی ہے تو لوگ جو مکہ میں رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ پھر یہ معاملات حرم کے اندر خاص طور پہ سلپری کی سیچویشن بن جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ انتظامات ایسے کیا گیا ہے کہ مسافروں کے لئے عبادت کرنے والے جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں دوسرے ملکوں سے آتے ہیں پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں تو ان کے لئے ان کی آسانی کے لئے وہاں پہ ایسا ماربل انسول کیا گیا ہے کہ جس کے اوپر آپ جب چلتے ہیں تو آپ وہ گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہوتا